موسیقی سورة النور کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب تم اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر کے اندر جاؤ تو پہلی بات اجازت لو دستک دو اور اندر تب جاؤ حتی تستانیسو جب وہ تم سے معنوس ہو جائیں پہچان لیں اور جب کوئی پوچھا کر رہے ہیں کون تو آگر سے یہ نہ کہا کر رہے ہیں میں ہیں یہ کیا ہوتے ہیں بکری کی طرح میں اپنا نام بتائیں میں فلان بن فلان خطہ کے آپ کے بچے پوچھ رہے ہیں تو یہ نہ کہا کر رہے ہیں کہا کر رہے ہیں میں فلان بیٹا آپ کا ابو نام لیا کریں اپنا اپنے رشتہ بتائے کریں ایسی بہمیں لگائی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ سے فرمایا تھے میں کہنے والے ہیں انا 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 میں 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 یہ کیا ہوتے ہیں لہذا یہ نہ کیا کریں تستانیسو جب آپ سے معنوس ہو جائیں وہ تو سلیمو علیہ اہلیہ اور وہاں والوں پر سلامتی بھیجیں سلام کرنے ان کو اس سے یہ بھی بات یاد رکھیں یہ نہ کہا کریں میں بڑا تھا میں گھر میں گیا مجھے سلام نہیں کیا تو بڑا تھا تجھے حکامات پر زیادہ مل کرنا چاہیے قرآن پر زیادہ مل کرنا چاہیے تو گیا تھا تو سلام کرتا ٹیچر کلاس روم میں جائے کوئی بڑا گھر کے اندر آئے جو باہر سے اندر جا رہا ہے سلام وہ کرے گا وہاں بیٹھ ہوئے سٹوڈنٹس یعنی وہ بچارے طالبین ہوگئے تمہارے تو انہوں کے ذمہ اسلام کرنا فرض ہوگیا تم ان کا تسلیقہ سکھاؤ تم ان کے اندر آدھر ڈالو تم اندر جاتے ہوئے اسلام کرو یہ تو عام حالات کی بات آگئی عید کا دن ما شاء اللہ خوشی کا دن مسرط کا دن ہونا چاہیے خوشی چہروں سے نظر آئے خوشی آپ کی انگ سے نظر آئے لیکن خوشی بھی وہ خوشی جو سنت کے مطابق ہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ اسلام نے قرون کو کہتا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین مجیدہ خوش نو اللہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا وہ خوشی جو سنت سے ہٹ کر کی جائے اللہ اس کو پسند نہیں کرتے عید کا دینے خوشی کا دینے ہم اپنی خوشی کے ذات کے لیے محبت کے ذات کے لیے مصافہ کر رہے ہیں معانقہ کر رہے ہیں اور بیچارہ غریب تر آدمی تو مولی صاحب ہوتا ہے وہ بیچارہ ممبر سے نہیں اترتا مالے کے سو کے سو آدمی اسے سے عید ملنی پڑتی ہے بارال تو کیا عید والے دن مصافہ کرنا معانقہ کرنا عید مبارک کہنا جائزے ناجائزے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے کہاں کہنا چاہیے کب کہنا چاہیے آئیے چلتے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم سے بالاتفاق سلام اور مصافہ ثابت ہے جس وقت ملاقات ہوتی ہیں اور جو کسی کو الودا کیا جاتا ہے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے جا کر مصافہ کرنا اس کو رخصت کرنا بالاختلاف ثابت ہے لہذا جہاں پر اب صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافہ معانقہ کرنا بالاتفاق یا بالاختلاف ثابت ہے وہاں پر کرنا تو سنت ہے اور اگر جہاں پر ثابت نہیں ہے تو پھر بھی یہ جائز یا ناجائز نہیں مباہ کام ہے مباہ کام کس کو کہا جاتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب نہیں نہ کرنے پر گناہ نہیں ہاں اگر آپ نے نیت وہاں پر کر لی اور دعا وغیرہ پڑھ لی اس موقع کیا عمل کر دیا سنت عمل وہ کام ثواب میں لکھا جاتے ہیں مثال کے طور پر کھانا کھا رہے ہیں کھانا کھانا ثواب بھی نہیں گناہ بھی نہیں ہاں اسراف کریں گے گناہ ہوگا گرائیں گے ضائع کریں گے وہ چیزیں میں جنرل بات کر رہا ہوں تو اگر آپ نے کھاتے وقت یہ نیت کر لی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے قوت عطا کریں گے اس قوت کے ذریعے میں اللہ کی اطاعت کروں گا اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں گا وہ کھانا کھانا عبادت بن جاتا ہے تو فی نفسی وہ مباہ کام تھا اسی طرح جیسے میں نے پہلے ارس کیا وضو پر وضو کرنا جبکہ پہلا وضو ہے اور کوئی آپ نے وضو کے ساتھ مقصودی عبادت نہیں کرنی نہیں کی تو پھر وضو پر وضو کرنا وہ نجائز ہو جاتا ہے مقروح ہو جاتا ہے تو بیعن ہی اسی طرح سے وہاں پر اگر آپ معانکہ کر رہے ہیں ہی توالے دن مصافہ کر رہے ہیں اور اس کو آپ لازمی سمجھ لیں نہ کرنے والے کو آپ لطار رہے ہیں مورد اعظام کھیلا رہے ہیں تو ایسا کرنا چونکہ ایک نئی چیز اپنے طرف سے لانی ہے اپنی طرف سے بیچ میں ٹھوکنی ہے اس کو اپنے طرف سے اضافہ کرنا ہے تو ایسا کرنا ہی بیدات کلاتا ہے بیدات کس کو کہتے ہیں کوئی نئی چیز اپنی طرف سے لے کر آنا اور اس کو لازم سمجھ دینا اسی کو بیدات کہا جاتا ہے تو اس کو واجبت تر کے اس کو چھوڑ دینا ہے نہ جائے جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث کے اندر کہیں سنت کے اندر یہ ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں اور اگر یہ ملنا ملانا اور اگر مصافر معنقہ خوشی اور محبت کے اظہار کے لیے تو جیسے ارز کر دیا مباہے اور جائز ہے نہ جائز لی کوئی بات اس کے اندر نظر نہیں آتی بلکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے جو عید والے دن کا عمل ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مبارک بات دیا کرتے تھے وہ کسی الفاظ میں تقبل اللہ مننا ومنکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں مجھ سے بھی اور آپ سے بھی یہاں عربی گرامر کی بات ہے لیکن آپ کی گوشت وزار کر دیتے ہیں تقبل یہ باب تفاعل ہے اس کا اصل میں معنی یہ ہوتے ہے کہ اس کا جو مادو ہوتے ہیں اس کو بعد تقلف قبول کرنا یہ تو اس قابل نہیں ہے لیکن چل اب تو آیا لے ہی آیا تو لے لے تو ورنہ یہ میری شان کے میرے اس کام کے مناسب نہیں ہے میرے سٹیٹس کے میرے سٹینڈر کے مطابق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بنائے کعبہ کر رہے ہیں کعبہ بنا رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا تقبل مننا اتنا بڑا کام کرنے والے اتنے برگزیدہ پہ غمبر دونوں کے دونوں اور دعا کیا کر رہے ہیں اللہ نے کیا تیری شان کے لائق تو نہیں اللہ تیرے مقام کے مرتبے کے موافق تو نہیں بس قبول کر دیجئے قبول کر دیجئے بلکل اسی طرح سے ہمارے روزے کہاں کے ہماری کہاں کی اتراوی کہاں کی قیام اللہیل کہاں کی ہماری باتیں اللہ تیرے مایار تیرے اس کے مطابق تو نہیں تیرے حبیب کی سنت کے مطابق تو نہیں کرنے کی کوشش تو کیے اللہ ہم سے یہ ٹوٹھے پوٹھے قبول کر لے ومنکا اور تجھ سے بھی قبول کر لے تقبل اللہ مننا ومنکا اللہ ہم سے بھی بات تک اللف قبول کر لے آپ سے بھی قبول کر لے یہ دعا ثابت ہے کی جاتی ہے مرفوع حدیث کے اندر بھی اور بعض حدیث کے زعیف رافی ہیں پھر بھی وہاں پر بھی تو اس کے علاوہ مزید کوئی نہیں عید مبارک بھی کہنا دراصل بارک اللہ سے ہے مبارک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس دن کے اندر برکتیں ڈالے بلکل ٹھیک ہے ایسے الفاظ بھی کہنا خوشی ہو خوشی نظر آئے چہروں پر نظر آئے آپ کے انگ انگ سے نظر آئے آپ کے بات سے آپ کے انداد سے آپ کے لہچے سے آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے خوشی کا عزاب ہے عید کا دین ہے لیکن خوشی سنت کے موافق کو سنت سے ہٹیں گے نہیں تجاوز نہیں کریں گے افراد اور تفریر دونوں چیزیں انسان کو گمراہی کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں سنت پر عمل کرنے کی توفیق اطافرمائے وما علینا اللہ البلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ